نیشن نیوزرمہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو تاہر ویکی کا اسلام ناظرین آج ہم آپ کی ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں جو صحافت کی دنیا میں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے اور جانے چاہتے ہیں وہ ڈیلی ٹائم کو مطارف کروانے والے جیو ٹی وی کے دیپیٹی ایڈیٹر دن میڈیا گروپ کے چیف ایگزیکٹیو جیان میری مراد رفت عالم صاحب سے ہے اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں منورٹی کے صحافیوں کا کیا مستقبل ہے اور آئے روز یہ جو سانیات ہو رہے ہیں توہین رسالت کے توہین مذہب کے اس پہ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین رفت عالم صاحب کے ساتھ اس سارے موضوع پہ بات کرتے ہیں سر پہلے تو ہم آپ کو نیشنل نزرامہ کو ٹائنڈ دینے کا بہت شکریہ ہیں تو کیسے ہیں سر بس جی اتنی سخت سردی میں بندہ کیسے ہو سکتا ہے سردی کافی زیادہ ہے سر ہم اپنے موضوع پہ آئے ہیں جی جی اچھا سر نائنٹی نائنٹی سیون انیس سو ستانوے شانتی نگر دو ہزار پانچ سانگناہل دو ہزار چھے لاہور دو ہزار آٹھ کراچی دو ہزار نو گوجرہ دو ہزار گیارہ شباز بٹی سام دو ہزار گیارہ گوجرہ والا دو ہزار بارہ مردان دو ہزار تینہ میں جوزف کلونی لاہور دو ہزار چونہ ملتان دو ہزار چونہ پھر کسور دو ہزار پندرہ لاہور دو ہزار سولہ لاہور دو ہزار تئیس جڑا ملا اور پھر دو ہزار چوبیس سر گوتار سر ہر سال کوئی شاید میس ہو جہاں پہ کوئی اس طرح کا تحین رسالت کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو انہیں مذہب کا کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو وہاں پہ پوری پوری بستیاں کو کرسچنز کی جلا دیا جاتا ہے اور ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوتی کہ کسور ہے بھی کہ نہیں ہے تو جلانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تارکی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں حیرانو کہ آپ رک گئے دو ہزار چوبیس پہ جی جی اگر شاید آپ اس لیے رکے ہیں کیونکہ ہے ہی دو ہزار چوبیس تو مجھے شبہ یہ ہے شک یہ ہے ڈر یہ ہی ہے کہ ہم دو ہزار پچیس پہ بھی آپ مجھ سے یہی بات کر رہے ہوں گے دو ہزار چوبیس میں بھی آپ مجھ سے یہی بات کر رہے ہوں گے اس کے روٹس جو ہے نا وہ بہت پیچھے چلے جاتی بہت پیچھے جب انگریز تھے یہاں انہوں نے کچھ لاؤز بنائے اور لاؤز جو ہیں انہوں نے اس لیے بنائے ہماری بہتری کے لیے شاید نہیں تھے اس خطے کے جو پیسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اپنا کاروبار شروع کیا انہوں نے اپنے کاروبار ڈے ٹو ڈے لائف اور ان چیزوں کو ریگوڈیٹ کرنے کے لیے اور ہم جیسے تھے اس وقت نہ کوئی صحیح قوانین اپنے لیے وہ سب ٹرائبل سے قوانین رورل قوانین پنجائت والا سسٹم وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ تھا تو انہوں نے کچھ لاؤز بنائے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے لڑائی جبرہ تو اس وقت بھی ہوتے تھے تو انگریزوں کا ایک قانون ہے وہ ہے سیکشن 295 وہ انگریزوں نے وہ قانون بنایا افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے خطے میں نہیں میں سپیسیفکٹی اپنے ملک کی بات کرتا ہوں کہ یہاں ہر قانون کو ہم ایسے اس قسم کے لوگ ہیں ہم کہ ہم ہر اچھی چیز کو مسیوز کر لیتے ہیں آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کو مسیوز کر لیتے ہیں ٹک ٹاک میں لوگوں کے اموات ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ خیر یہ تو ابھی کی بات ہے تو لہٰذا وہ قانون پروگریس ہو ہو کے اس کو خاص مقاصد کے لیے چینج کیا گیا آلٹر کیا گیا 295 آیا جو انگریزوں نے بنایا انگریزوں کا قانون ہم ان سے اگر آپ زیادہ تر لوگوں کو سنیں تو جی وہ بڑا لوٹ کے گئے وہ بہت برے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں حالانکہ انہوں نے ریلوے سٹیشن دیا ہسپتال دیا آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن سب سے بڑی بات وہ چیزیں تو وہ دیکھ نہیں گئے انہوں نے اپنی سہولت کے ڈی اے بنائے اور آبیسلی یہاں چھوڑ گئے مگر ایڈوکیشن ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بڑے فخر سے مشنری سکول میں جاتے ہیں میں بلکہ ذکر بھی کروں گا جو لوگ کچھ لوگ جو کہ جانے جاتے ہیں ذرا رائٹ ونگ پہ کبھی وہ ہوتے ہوں گے شاید تو وہ بھی اپنی بچیاں جو ہے نا کانونٹ اف جیزس ان میرے میں پڑھانے کے بہت شوقی اور پڑھایا ہو آج بھی ایسے ہی چل رہا آج بھی شاید مگر مجھے تو فرسٹ ہینڈ پتا ہے کیونکہ میری بچیاں بھی وہاں پڑھتی تھی تو ہمیں وہ بہت اچھی طرح اندازہ ہے تو ان کا قانون یہ آپ نے اپنا لیا قانون آپ نے اپنا لیا کیونکہ آپ نے اپنے مقاصد کے لیے 295 اور وہ آپ نے اپنا لیا حالانکہ وہ بہت برے لوگ ہیں مگر قانون آپ نے ان کا رکھ لیا باقی چیزیں بھی آپ نے ان کی رکھ لی تو اس کے بعد پھر کوئی اٹھے اور پھر وہ 295 اے بنا پھر بی کا مجھے آف ہینڈ مجھے پتا نہیں ہے اور اس کے بعد ایک صاحب آئے وہ کوئی فوجی تھے ہمارے زیاولک صاحب اور انہوں نے 295 سی پہ کام روک دیا انہوں نے کہا کہ بس یہ فائنل ایک چیز ہے جس پہ ہم ہم چلیں گے تو وہ ایکچلی سب کے لیے پرابلم ہم پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم لوگ چیز کو ٹوسٹ کر لیتے ہیں اپنا کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے حصول کے لیے ہم ایک چیز کو ہم ایسے اس کو سپن دے دیتے ہیں ایسے مور دیتے ہیں کہ وہ اب میرے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا اور آپ کی ایسی کی تیسی زیادہ یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے جی تو جب ہمیں سوچتا ہوں اس چیز پہ اور جو ریسرچ کیا اور جتنا سوچا اتنے سال ہمیں صحافت میں ہو گئے اور اتنی ساری چیزیں دیکھی تو یہ چیز رکھنے والی نہیں ہے وجہ کیا ہے دیکھیں لوگوں سے سوسائیٹی بنتی ہے اور ان سوسائیٹی سے ملک بنتا ہے ایک کنٹری ایک نیشن ہم تو ایک نیشن ہیں نہیں ہم جتنا مرضی کہنا ہیں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وی آر ای موب آن ای ٹیرٹری ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھایا کہ ہم ہیں کون لڑائی ساری اس چیز کی ہے کہ میرا مذہب پہلے آتا ہے میرا ملک پہلے آتا ہے دونوں بعد میں آتے ہیں پہلے کیا چیز آتا ہے میرا اپنا حصول میرا اپنا رتبہ میرا اپنا ایگو وہ پہلے آتا ہے ہم تو فیصلہ نہیں کر سکے ہم اگر بورڈر پار دیکھ لیں ایسٹ میں جو انڈیا ہے وہ ایک نیشن ہیں وہ برے ہیں اس وقت ان کے جو وہ لیڈر صاحب ہیں ان کے انہوں نے ایسے ملک کیا جو برا حشر کر دیا اس ملک کا جو ملک ایک ورلڈز لارجس ڈیموکریسی کے نام سے جانا جاتا تھا اور ایک سیکلر سٹیٹ کے طور پر جانا جاتا تھا آپ نے نیرندر مودی کی بات کیا ہے؟ میں نیرندر مودی کی بات کیا ہے تو وہ تو سارا ملیا میٹ کر دیا تو ہم ایس پاکستانی جب یہ دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے؟ ہم نے سبق نہیں سیکھا ہم وہی چیز کرتے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں اور ہم ان کو برا کہتے ہیں جب ہم پہ آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں مگر تو یہ جو مگر کا لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہاں ساری پرابلم شروع ہوجاتی ہے تو مائنورٹیز ایس سچ کا میں نہیں کہوں گا کہ وہ بہت زیرطاب ہیں کیونکہ سکھ زیرطاب نہیں ہے اور ہم سب کو بہت اچھی طرح انداز ہے کہ اس کے دو وجوات ہیں ایک کیونکہ سپورٹ بہت ہے ان کو اور دوسرے یہ کہ وہ ایک منٹنٹ اور مارشل ریس ہیں ٹھیک ہے جی تو اب سپورٹ کی میں بات ایسے کروں کہ ہمارے ایک مولانا صاحب دوست ہے مرید کے اسے تو ایک پرل کانٹینینٹل میں ایک ہمارا ایک get together تھا انہوں نے مختلف صحافیوں کو بلایا تھا چیدہ چیدہ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی کسی نے پوچھا اسی اور صحافی سے کہ حافظ صاحب وہ جو سپورٹ آپ کو مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا نہیں جی کدھر سپورٹ تو سپورٹ تو نہیں ہوتا جی دیکھیں یہ تو انہوں نے بات ٹال دی خیر ہم ان کو خدافظ کرنے باہر ہم سی آف کرنے گئے جی تو وہاں جناب ایک پرادو ایک لینڈ کروزر 200 پرادو پہ جناب جیمر لگے ہوئے ہیں ہمچہ جی اور وہ مولانا صاحب کی مولانا صاحب کی تو جیمر جومر لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ تو ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھے دیں کہ جی سپورٹ تو کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے تو میں ایک فوجی خاندان سے اور پولیس سے بلاؤں کرتا ہے اور بہت سینئر بلکل ٹاپ پہ میں تو جیمر نہیں لگا سکتا مجھے وہ پکڑ لیں گے ملکل ایسا ہی ہے تو یہ جو جیمر لگا سکتا ہے تو آپ سپورٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سپورٹ کیا ہے تو یہاں بھی ان لوگوں کو کافی سپورٹ ہے فیصل ٹاؤن میں جیرو سکھ برادری اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھی پیت جمع لیے اور پاکستانیت میں اور پاکستانی ہمارے منسٹر ہے رامیش سنگھ اروڑا صاحب جو اس وقت مائنورٹیز اور ہیومن رائٹس کے وزیر ہے تو انہوں نے اپنے اپنی پاکستانیت کا ثبوت دیا اور وہ پاکستانی ہیں بہت لائل پاکستانی ہیں مگر بڑے ٹگڑے پاکستانی ہیں سپورٹ ہے جی مگر اب وہ تھوڑے سے جس کو کہتے ہیں نا امریزی میں کہتے ہیں وہ موف کر گئے ہیں وہ ذرا اس سے نکل آئے ہیں سر ان کی ٹکٹر تداز کو آپ دیکھ لیں سیکھوں کی بہت کام ہے یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ سیکھ کم ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کی بات تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کو سپورٹ اچھا اب یہ جو سانے ہوا سرگودہ میں اب اس پہ منسٹر صاحب دو دن کے بعد وہاں کا وزٹ کرتے ہیں دو دن کے بعد حالانکہ اقلی تھی امور کے منسٹر ہیں وہ تو ان کو تو چاہیے تھا اسی دن جا کے شاید ایک گھنٹے بعد ان کو پہنچنا چاہیے تھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اقلی تھی امور کے منسٹر ہیں انسانی کوکے بھی آپ سمجھ لیں تو دو دن کے بعد جا رہے ہیں وہاں اب کیا ان کا عمل دخل ہے ایسا نہیں کام اکراس کرنا چاہتا کہ میں ان کی سائیڈ لے رہا ہوں ان کا سائیڈ لے رہا ہوں بٹ یہ ایک ایسا خوفناک سانیہ تھا کہ ان کو ہر چیز سے بالاتر ہو کے آپ کی کیا آپ کی پالیسی نہیں ہے آپ تو وزیر ہے اس کے تو آپ کی پالیسی یہ ہونے چاہیے کہ میں فوراں پہنچوں مگر بہت سارے جو کہنے کنسٹرینٹس کی وجہ سے شاید وہ نہیں گئے وہ نہیں جا سکے حالانکہ میں دوبارہ گاؤں گا ان کو ایک گھنٹے کے اندر پہنچنا چاہیے تھا اس سانے کے سائیڈ کے اوپر اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھر پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ ایک مائنورٹی ریلیجن کے ممبر ہوتے ہوئے کیا اس لیے وہ اس کو فیس نہیں کرنے گئے اب دیکھیں نا اگر کرسٹینز ہیں جتنی بھی منورٹیز ہیں یہاں پہنے یا ایسی کوئی چیز اوورٹ کوئی وہ نہ ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرسٹین ہے اکثر اوقات مگر جو سکھ ہوتے ہیں وہ ان کے سگنچر ڈریس ہوتا ہے جیسے رمیش سنگھ اروڑا صاحب کھا ہے ان کی پگڑی سے وہ پہچانے جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلتی پہ تیل کہیں نہ ہو ان کے جانے سے وہ مسئلہ اور بھڑک اٹھے کہ ایک مائنورٹی کو تو ہم مار رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سچائی کیا ہے ٹھیک ہے وہ جو انگریزوں کا جو قانون جو لگا رہے ہیں اس پر دیکھیں سر وہ انگریزوں کا قانون تو 295 تھا نا تو یہ اب 295 سی میں آ گیا ہے تو دیکھیں نا بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ پالتے پوستے ہیں وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے وہ بچہ تو وہی انسان ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی ہے تو شاید ان کا نا جانا وہ اس کا اس کی ریزن شاید یہ ہو کہ میں ایک سمبلزم میری جو ہے نا وہ غلط ہو جائے گی یا حکومت کی سمبلزم غلط ہو جائے گی تو پھر کیا ان کو مائنورٹیز کا منسٹر ہونا چاہیے تھا یہ تو سوال بنتا ہے پھر آپ مائنورٹیز کو اور ہیومن رائٹس کو علیدہ کر دیتے مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایک منسٹری ہے کیونکہ ہم لوگ بانٹتے پھرتے ہیں منسٹریاں ٹھیک ہے نا ایک آنکھ کی منسٹری آپ کے پاس ہے دوسری آنکھ کی منسٹری کسی اور کے پاس ہے ناکھ کی منسٹری کسی اور بھائی وہ چہرہ تو ایک ہی ہے ابھی تک سر یہ کلیر نہیں ہے کہ ہومن رائٹس کے پاس منسٹری ہے لیکن یہ کلیر ہے کہ اقلی تھی موڈ کے یہ منسٹر ہیں ان کو جیسے شہباز بھٹی صاحب تھے جی جی بٹ اگین ہم جو پیرلل ڈراؤ کر رہے ہیں وہ شاید اس لیے غلط ہے کیونکہ اگین جیسے ہم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ مانورٹی نہیں ہیں بٹ اروڑا صاحب کا یہ ہے کہ وہ سمبلائز کرتے ہیں کہ وہ مانورٹی ہیں لہٰذا شاید ان کے لیے وہ مشکل تھا یا وہ سمبلزم وہاں جا کے اس لڑائی جھگڑے مارک اٹھائی اور قتل و غارت میں وہ خون بہاں میں وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہے تھے کہ ایک اور مانورٹی ایک مانورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں احساس کر رہے ہیں احساس کر رہے ہیں سو بٹ وہ تو غلط ہے نا وہ تو ہی مانورٹیز کے منسٹر سو یہ جس کو کہتے ہیں نا ایک کیچ ٹوئیٹی ٹو سیٹیویشن ہے کہ کیا وہ ان کو ان کو تو جانا چاہیے تھا کیا وجہ تھی ان کی نا جانے کی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ جی آپ میں بہت بیزی ہوں میں جان نہیں سکتا کیونکہ آپ نے بیزی انہی کاموں میں ہونا ہے تو منسٹری اسی لیے ملی ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ وجہ تھی میں شاید اسی بات پہ میں رہوں گا کہ وہ ایک غلط سمبلزم کے لیے وہ اس سے بچنے کے لیے وہ شاید تھوڑا سا ٹھڈا کر کے ٹھیک ہے اچھا ساتھ یہ بھی ایک بڑی سمجھ سے بالا در بات ہے کہ اگر آپ سکھوں کو دیکھیں تو بہت کام ہے یہ پنجاب میں ہی حاملے لیں اور جو دوسری اقلیتیں ہیں کرسچینٹی کو لینے ہیں ان لوگوں کو لینے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی پریفر ان کو کیا گیا منسٹرز دیئے گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسی ان کے جو مندر ہے جو کتارپور وہ دیکھیں انہوں نے لیا وہ ساری چیزیں ان کی جو منوائی جگہ گئی ہیں جی جی لیکن ابھی تک سر وہ کرسچینٹی کی کئی ایسی جگہیں ہیں جو ابھی بھی حکومت کے زیر طاق ہیں جو آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سکھ کم ہیں مگر ان کی منسٹری ہے ایسی بات میرا خیال ہے کہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے پہلے ایک حدود تھے جو منورٹیز کے جو منسٹر تھے وہ وفاق میں تھے وہ رمیش پتا ہے جی 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 میں نام اسکیپ کر رہا ہے مجھے بھی میں ڈیٹس اور ناموں جی جی وہ پہلے وہ مولنگ میں کہتے ہیں پھر ایم 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 بھی آگے تھے وہ ایسی ہے ایسی ہے تو وہ ہندو کاؤنسل کے وہ چیف ایگزیکیٹو چیمن ہے وہ اور بہت سے لوگ تھے ہمارے کرسٹین کے بہت سارے لوگ تھے ٹھیک ہے کیا کیا انہاں نے ماں سوائے ایک شہباز بھٹی کے ماں سوائے ایک شہباز بھٹی آپ مجھے بتائیں جو اجاز عالم صاحب تھے انہوں نے کیا کیا مجھے کہ کون سی ان کی سگنفیکنٹ کانٹریبیوشن ہے اپنی منسٹری کو جو ان کو رسپونسبلیٹی دی گئی ہے وہ کیا انہوں نے کیا کیا اس کا میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں تھا لے دے کے طائر خلیل صلو صاحب ہیں جن کی کوشش ہے وہ پیچھے کوشش کرتے رہتے ہیں بہت اجاز عالم صاحب میری نظر میں بہت کمزور تھے وہ شاید اتنا اپنا منوا نہیں سکے یا انہوں نے اتنا کام نہیں کیا اپنی منسٹری میں رہ کے کہ وہ جس میں ریسرچ اور ڈاکیمنٹیشن اور اس کے بعد ایگزیکیوشن یہ تینوں چیزیں نہیں تھے ان کے پاس کامران مائیکل صاحب بھی تو کامران مائیکل صاحب کا رول جتنا میں سوچتا ہوں کہ وہ ایفیکٹیو ہو سکتے تھے اور ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں وہ مجھے تو جو لگتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اپنے کمیونٹی کو سرو کرنے کے لئے وہ اور چیزوں میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا شاید یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ نیٹ ورکنگ وہ اپنی کرتے ہیں مگر نیٹ ورکنگ تو آج کل کے زمانے میں یہ ایک کی ورڈ ہے نیٹ ورکنگ ملنا ملانا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہم دوستی لگانا کنیکٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ پھر ایک دوسرے سے کام نکلوانا تو نیٹ ورکنگ بہت اچھی چیز ہے بہت اس کا کچھ نتیجہ بھی ہونا چاہیے جس وجہ سے آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی آفتام ہونا چاہیے یا تو آپ نیٹ ورکنگ اپنے لئے کر رہے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے سنا یہ جاتا ہے اور جو ہمارے عد گرد ایز ای جرنلسٹ جو میں دیکھتا ہوں کہ جو انفرمیشن ملتی رہتی ہے تو کامران مایکل صاحب اپنے پروموشن میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور اپنے جو لوگ ہیں جن کو وہ ریپریزنٹ کرتے تھے اب تو خیر سینیٹر ہیں اب سینیٹر نہیں ہے اب کو خلید دارسانو صاحب سینیٹر آگی ہے تو وہ بنا چکے ہیں اپنا جو کچھ انہوں نے بنانا تھا اور یہ شکر ہے کہ خلیل طاہر صدو ہیں اب خدا کرے آپ امید رہتے ہیں خلیل طاہر صدو صاحب کچھ منورٹی کے لئے کریں مجھے امید ہے جب وہ اپنے ادوار میں صوبائی وزیر رہے ہیں تب تک کہ کوئی کاروائی یا ایسا معاملہ نہیں کیا گیا شاید اتنا نہیں کیا جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا اب آپ نے بتانا کوئی ہے ایک کارنامہ ان کا نہیں میں ان کا ایفرٹ ریسرچ میں اور انفرمیشن گیدرنگ میں مجھے فرسٹ ہینڈ پتا ہے کیونکہ میرے کچھ عزیز ہیں جن کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے تعلق اس لئے ہے کہ آپ مجھے یہ ریسرچ کر کے دے یہ مجھے پیپرز مائنورٹیز پہ جو ڈاؤن ٹرارڈن ہیں جو علاقے ہیں کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ میں وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں اس کو ڈلیور کرنے میں نہیں تو اگر آپ کامیابی پہ رہتے ہیں تو نہیں وہ ہی اس فیلڈ اپنی کوشش اور کاوش کوشش اور کاوش تھی ان کی مگر وہ کافی نہیں ہوتا کیا آپ سمجھتے ہیں صرف کہ منسٹری اگر مل تو جاتی ہے لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوتی ہماری سوسائیٹی میں جو ڈاؤن ٹرارڈن ہوتا ہے شباز پر ٹھیک کے بعد آپ کو اس طرح کا کوئی منسٹر نہیں ہو رہا ہے یہ جو فائی پرسن کوٹا اور دیگر معاملات تھے وہ شباز بٹی کے دور میں ہی ہوئے ہیں بلکل ہوئے ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا پہلے کہ وہ تو بہت افیکٹیو رہے ہیں اس کے بعد نہیں تو میری اپنی جو بات تھی کہ جو مائنورٹی ریلیجس مائنورٹی سے جن کو سپیس ملتا ہے حکومت میں یا ایکسیپٹی بیلیٹی ملتی ہے وہ ابھی اس خمار سے نہیں نکلے ہوتے اور وہ اتنا وہ ان پہ ہوتا ہے کہ میں مجھے منسٹر بنایا گیا میں منسٹر ہوں بھائی آپ کو کچھ سکرپس پھینکے گئے ہیں کرسیانٹی جلاو گھراو سے کیسے بات سکتی ہے 24 میں بھی یہ 23 میں بھی یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے جب تک یہ میں ایک بڑی کلیشیڈ بات کر رہا ہوں مگر یہ اس طرح میرا مطلب اور مقصد نہیں ہے جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن ایڈیوکیٹ کرنا ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں میں آپ کو افسوس کے ساتھ یہ میں کہوں گا آپ نے کہا کہ کیسے بچ سکتے ہیں نہیں بچ سکتے ہیں ہمارے ملک میں ان کنڈیشنز میں جہاں ابجیکٹیوز ریزولوشن کو بیس بنایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ابجیکٹیوز ریزولوشن تھا سکوردو میں کیا کہتے ہیں ابجیکٹیوز ریزولوشن کو جو ہمارے کانسٹیوشن کے ساتھ جس میں تھا بارہ جو بھی میرے اسکیپ کر رہا ہے میرے ذہن تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگوں کو پاکستانیوں کو کہ بھائی آپ اسی سے تو بھاگے ہیں اسی سے آپ نے پناہ مانگی کیونکہ آپ مائنورٹی تھے آپ بقول آپ کے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا تھا شادر رادر کہیں کہیں ہوتا تھا آپس میں لڑائی جگڑا ظاہر ہے جب ڈیفرنٹ بلیفز کے لوگ رہتے ہو اور سارے انیڈیوکیٹڈ ہوں تو لڑائی جگڑا تو ہوگا اس پہ بٹ جب آپ ایڈیوکیٹ ہی نہیں ہوئے ہو جب آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب میں بدلا لوں گا اس میں حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا لیڈرز نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہے ویکی صاحب پتہ کیا ہے ہمارے پولیٹیشنز ہیں لیڈرز نہیں ہیں لیڈر جو ہے وہ سمت بدلتا ہے قوموں کی پولیٹیشن اسی سمت میں ان لوگوں کو خوش کرنے میں اور اگزسٹ کرنے کی کاوش اور کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں پولیٹیشن ہوں یہ یہ چیز چلے گا یہ بکے گا میں نیکسٹ ایڈیکشن جیتوں گا یہی ٹھیک ہے اسے میں دکھاؤں گا کوشش میں تھوڑی سی کروں گا اور بس لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنے قوموں کو کنونس کرتے ہیں پرسویڈ کرتے ہیں اور ان کی سمت بدل دیتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک پرندہ ہے سٹارلنگ اس کے بہت بڑے فلوکس ہوتے ہیں ایسے کہ وہ بادل لگتے ہیں کہ بادل چھا گئے ہیں اور وہ جو ان کا لیڈر جہاں جا رہوتا ہے اور وہ تکراتے بھی نہیں ہیں تو ایک اتنا سا پرندہ لیڈر بن سکتا ہے اور آپ کے ملک میں لیڈر کوئی نہیں بن سکتا ہے ڈانرڈ ٹرمپ جیسا ڈیجینرٹ ڈانرڈ ٹرمپ جیسا سچ سے قرارہ کشی کرنے والا آدمی وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیوں وہ لیڈر ہے افسوس کی بات مگر اس نے اپنے ووٹرز اور ان لوگوں کو وہ لیڈ کرتا ہے اپنے کنوکشن سے صحیح اور غلط اور بات ہے مگر وہ لیڈ کرتا ہے اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ پاکستان میں آپ خدا ہم کے فضل سے بڑے موسینئر جنرلسپ بھی ہیں آپ کرسچینٹی میں جو منورٹی کے صحافی ہیں اب آپ کی طرح بہت مشکل نظر آتے ہیں کیونکہ آپ جیسے کوئی سامنے پر آئیں ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں کچھ نام نحاد بھی ہیں جو ہیں ہی نہیں ہیں ان کا صحافہ سے کئی دور دو تعلق ہی نہیں ہے لیکن صحافی کہتے ہیں آپ اس ذہنیت کا کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ یہ بات وہی ہے جو میں نے پہلے کا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کچھ بڑے لوگوں کو سو کال جو بڑے ہیں ان کا ذکر کیا تو نیچے بھی ایسے ہی ہے جب تک کنوکشن نہ ہو کہ کیا میں میں ایک ریلیجیس مینورٹی سے ہوں میں نے اسی طرح کرنا ہے جیسے باقی سارے کر رہے ہیں یا میننگ اگزامپل بننا ہے اچھائی کی جو مجھے دین سکھاتا ہے میرا میں اس کے مطابق میں دوسروں کے لیے ایک مشلے رہا ہوں جب تک وہ چیز نہیں ہوگی اور ایک مینورٹی کا صحافی وہ بھی اسی پکڑ دکڑ میں لگا ہوگا جیسے باقی لگے ہوگے تو کیا ہوگا وہ اور اس سمندر میں اس دریا میں اس لہر میں وہ بھی بہ جائے گا تو اتنے ساروں میں ایک سمندر میں آپ بھی ایک کترہ ہے تو کترے کو کون دیکھتا ہے آپ نے اس سمندر میں آپ نے ایک آئیلنڈ بننا ہے کہ لوگ آپ سے سہارا لیں لوگ آپ کا ذکر کریں لوگ آپ کو جانیں کیوں یہ نہیں کہ آپ رشوہ دیتے ہیں یا آپ غلط کام کرتے ہیں یا آپ غلط خبریں لگاتے ہیں یا آپ فیک نیوز لگاتے ہیں یا آپ کسی کے ٹرسٹ کو کہ یہ جی آف در ایکارڈ ہے کوئی چیز جیسے ہمارے کاشف اباسی کا پروگرم ہے آف در ایکارڈ ہے تو آف در ایکارڈ ہے کوئی چیز اور آپ اس کو جا کے بیچ دیں چلا دیں تو آپ کیسے پیچھا رہ جائیں گے آپ اسی اسی برش سے آپ بھی پینٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تو کٹ اے لانگ سٹوری شورٹ ہمارے جو ہیں صحافی لوگ اور خاص کر مائنورٹیز کے جو صحافی ہیں انہوں نے اس دھارے میں سے نکلنا ہے کرپشن کے جو ہمارے صحافیوں میں ہے فیک نیوز سپریڈ کرنے میں اپنے مطلب کی خبر سپریڈ کرنے میں یہ کوئی صحافت نہیں ہے صحافت یہ ہے کہ آپ پہچھانے کے مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کا ذکر کریں اور اس کے حل کا ذکر کریں یہ تو سر ہو گیا وہ جو ورکنگ جنرلیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو جو نام نہ آ دیں وہ تو رکی صاحب صرف اپنے لیے نہیں مگر وہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایک ٹربل کریئیٹ کرتے ہیں اور وہ جیسے میں نے کہا ہے وہ اسی دھارے میں بہ جاتے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے نہ ان کو کوئی ریکنگیشن ملے گا کیوں 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 وہ تو بہ گئے بہ گئے سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے سینئر تجزیہ کار اور ماؤس سینئر جنرلسٹ رفت علم صاحب کی قفت کو سنی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئیے ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے میرے کیمیرمین تارک پیارا کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے تجزیہ کار کے ساتھ ملگا توگی جایرم سیکھ